اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے سٹوڈنٹ یہ قویشنز کرتے ہیں کہ سکول بیسٹ ہے یا اکیڈمی ہمیں کالج میں جانا چاہیے یا اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے سٹوڈنٹس کو ڈیسیجن لینا اور بگ پرابلم ہے سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹ ایکچولی بہت اچھے مارکس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک اچھی پوزیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے مارک میں اکثر آتی ہیں کہ جو سٹوڈنٹ اچھی پوچنگ کلاسی جوائن کرتے ہیں ایونی ٹائم ان کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں یا کچھ سٹوڈنٹ ایسے جو اچھے لیڈ کالنج میں جاتے ہیں اچھے سکولوں میں جاتے ہیں ان کے بہت اچھے مارکس آتے ہیں اگر ہم دونوں کو جوائن کرتے ہیں تو کیسے جوائن کریں کیسے مینج کریں دونوں کا ٹائم ٹیبل دونوں کا شہلور دونوں کے ٹیسٹ یہ بہت بڑی پرابلم ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہت سے سٹوڈنٹس جسٹ آنلی ایونگ کوچنگ کلاسز کو جوائن کرتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ آنلی مارننگ ٹائم سکول یا کالج کو جوائن کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہینڈل کرنا ان کا اتنا سٹیمنہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ اچھے مارکس کیسے آئیں گے کیا ہمیں دونوں چیزیں جوائن کرنی چاہیے بہت سے لیڈ کلاس کے سکول یا کالجز کو جب آپ جوائن کرتے ہیں یہ آپ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا کہ آپ ریگلر ان کو جوائن کر رہے ہیں ریگلر ٹیسٹ دے رہے ہیں اور ریگلر ایٹی سے آپ جا رہے ہیں آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہے آپ ان کے ٹیسٹ کو ڈیلی بیسز پہ پریپیر کر کے ایک کلاس میں ٹاپ کر رہے ہیں اور اچھی پوزیشن رہے ہیں ٹاپ تھری میں آپ کی پوزیشن آ رہی ہے ڈیلی بیسز میں جو ٹیسٹ آ رہے ہیں بڑی اچھی پرفارمس ہے ان کے مارکس بھی بہت اچھی آتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھی لیڈ کلاس کی کوچنگ کلاسیز ہیں ایونی اکیڈمی ہے وہاں پہ جوائن کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے ریگلر ٹیسٹ دیتے ہیں اور ان کے مارکس بہت زبردست آتے ہیں اب کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کچھ سٹوڈنٹ اس طرح کے ہیں جو مورننگ ٹائم سکول یا کالج جوائن کرتے ہیں ابننگ ٹائم پہ اکیڈمی کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ فرس ٹائم ایک لیڈ کلاس کا سکول ہے یا کالجز ہے وہ جوائن کرتے ہیں وہاں پہ بھی ریگلر ٹیسٹ دیں اور ابننگ کوچنگ کلاسیز بھی جوائن کریں اس سے کیا ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کے مرحے سے گزریں گے تب آپ کے مارکس نمبر اچھے آئیں گے جب تک آپ ٹیسٹ کے پروسس سے نہیں گزریں گے جسٹ لیکچر لیں گے تب آپ کے مارکس نہیں آئیں گے تو اس لیے چاہے آپ اچھے سکول میں جا رہے ہیں کالجز میں جا رہے ہیں لیکن آپ نے ایوننگ کوچیز اکیڈمی بھی جوائن کرنی ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ کے پروسس سے گزریں گے اتنے اچھے آپ کے مارکس آئیں گے اتنا زیادہ آپ کا سٹیمنا بنے گا آپ اچھے سے اچھے لکھ سکتے ہیں اور بار بار جو آپ کی فرس ٹائم یا ایوننگ ٹائم آپ کی مسٹیک نکالتے ہیں ٹیچرز وہ ٹیسٹوں کے درو تو آپ کو وہ بہت خوبی پتہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ گلتی کر رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ فرس ٹائم مورننگ ایسے لکھ رہا ہے اور ایوننگ ٹائم پہ لکھ رہا ہے تو اس کی جو چھوٹی سی چھوٹی گلتی ہوگی وہ پکڑی جائے گی اگر صبح وقت والے ٹیچر نہ پکڑ سکے ایوننگ والے تو ان کی ایک سارٹنگ ہوتی ہے بڑا زبردست یہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ آپ نے مورننگ ٹائم اور ایوننگ ٹائم کچھ اس کلاسز دونوں کو جوائن کرنا ہے اور اس سے بہت زبردست مارکس آتے ہیں اور وہی سٹوڈنٹس ٹاپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ کے پاس کوئی اور رسپونسیبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس ایک ہی رسپونسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اچھے مارکس لینے تو اچھے مارکس کے لیے کہ آپ جتنا زیادہ بیزی رکھتے ہیں جتنے اچھے طریقے سے مورننگ ٹائم پہ آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اتنے اچھے مارکس آئیں گے تو یہ کنفیوزنگ اور بگ پرابلم تھی سٹوڈنٹس کی جو اکثر سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جسٹ کوچنگ کلاسی جوائن کر لیں تب اچھے نمبر آ جائیں گے یا مورننگ کلاسیز جو ہیں وہ اس کو جوائن کریں تب اچھے مارکس آئیں گے میری رائے سے آپ کو دونوں جوائن کرنے چاہئے مورننگ سکول یا کارجز میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ بھی جائیں ایوننگ اکیڈنی جو ہے وہاں پہ بھی جائیں جتنا زیادہ آپ بیزی ہوں گے اور آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ایک ہی ایم ہے ایک ہی گول ہے آپ کا کہ آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں تو ان دونوں کوچنگ کلاسیز اور مورننگ سیشن میں آپ کے جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے آپ نے ٹیسٹ رینے چھٹی کرنی جتنا آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں بار بار ٹیسٹ دیں اور اسی ٹیسٹ کی بیس پہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے